اسلام علیکم دوستو آپ کا بایک دفٹ ہمیشہ کی طرح تو یا دے سے کہ آپ نے اکر میرا لاشت دیکھا ہوگا میں کشمیر سے واپس آئے تو اس کے بعد میں نے کوئی ولوگ نہیں بنایا تو آج میں ہم دوبارہ ہمارا ٹوئر ہے ماری کی طرف تو تو آج ہم آج نکلنے لگے آج رات کو نکلیں گے تو ابھی ہم نے تیاری وغیرہ کرنی ہے تو ابھی بلوگ میں نے سٹارٹ کر دیتا ہوں تو ابھی ہم تیاری وغیرہ کرتے ہیں رات کو جب نکلیں گے تو وہاں سے پھر دوبارہ بلوگ سٹارٹ کریں گے تو یار ہمارا ٹوئرس مندری سے ماری کی جاریب نکل چکا ہے میں نے یار وائس آور میں نے سوچا بان میں کر لوں گا کیونکہ شور بہت تھا میری آواز اچھی سے ریکوڈ نہیں ہو پا رہی تھی تو میں نے سوچا وائس آور بان میں کر لوں گا تو یار ہمارا جو پہلا سٹیہ دا وارہ آلپنڈے کے پاس تھا وہاں ہماری گاڑی رکی تھی ہم نے کچھ دست ٹیک کیا نماز وغیرہ پڑی فجر کی اور کچھ وڈیوز وغیرہ بھی بنائیں اور پکس بھی بنائیں اگر آپ وہ پیس وغیرہ دیکھنا چاہتے ہیں تو میں نے اسٹاگرام پر دیکھ سکتے ہیں جا کر تو یار وہاں کچھ دست ٹیک کرنے کے بعد ہماری بس اسلام آباد کی طرف نکل پڑی سبس بکا ٹائم ہو چکا تھا تھنڈی ہواہ چل رہی تھی سب لڑکے بہت ہی انجوائے کر رہے تھے قوالیاں سن رہے تھے آخر کار چھ گھنٹوں کے سفر کے بعد ہم پہنچ گئے اسلام آباد اسلام آباد کا مسلم نہایتی خوشگوار تھا ہوا بہت تھنڈی تھی لانس ٹائم میں کشمیر اپنی فیملی کے ساتھ گیا تھا پر اتنا مزہ نہیں آیا تھا پر فرنس کے ساتھ جانے کا آلے کی مزہ ہوتا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ ٹور لگاتے رہنا چاہیے یادکار رہ جاتی یہ زندگی میں اور مزہ بھی بہت آتا ہے منہ انجوائے کرتا ہے آخر کار ایک حسین سفر کے بعد ہم پہنچ گئے مری اس کے بعد ہم نے اپنا اپنا سامان اٹھایا اور ہوتل کی طرف روانہ ہو گئے ہوتل کافی انچائی پر تھا کافی پیدل چلنا پڑا ہوتل پہنچتے ہی ہم نے کپڑے وغیرہ چینج کیے اور پھر ناشتہ کرنے کے لیے چلے گئے ہوتل تو گائز یار میں یہاں گرتے گرتے بچا نیچے کی طرف جا رہے تھے شکر ہے سلپ نہیں ہوں ورنہ بہت برا گرنا تھا میں نے تو یار ہوتل میں ناشتے کا سسٹم کافی کھلا تھا ہم نے بہت ساری چیزیں آرڈر کر لی جس میں چکن چنے نہاری مغز انڈے کوفتے اور بھی بہت ساری چیزیں تھی اور انڈ پر ہم نے لسی بھی پی تھی ہیوی قسم کا ناشتہ کرنے کے بعد ہم سب کا پیٹ فلو ہو چکا تھا ناشتہ کرنے کے بعد ہم آگے ہوتل سے بار جی پیو مری میں ہم نے بہت ساری تصویریں کھچوائی اگر آپ وہ تصویریں دیکھنا چاہتے ہیں تو پہنے انسٹاگرام کا فلو کر دینا وہاں میں یہ ساری تصویریں پوسٹ کر دوں گا تو یار اس کے بعد ہم سب بیٹھ گئے بس میں اور اپنی اگلی منظر کی طرف روانہ ہو گئے ہماری اگلی منظر تھی پیٹری آٹا چیئر لیفٹ وہاں جاکا ہم نے چیئر لیفٹ کے جھولے لینے تھے تقریباً آدھے گھنٹے کے سفر کے بعد ہم پیٹری آٹا پہنچ گئے تھے وہاں کے مناظر بہت دلکش اور خوبصورت تھے کچھ دیر ہم وہاں کے بازاروں میں گھومتے رہے اور الگ الگ چیزیں دیکھتے رہے وہاں کا بازار نہایتی خوبصورت تھا اور بہت صاف سترہ تھا کچھ دیر بعد ہمیں ہمارے چیئر لیفٹ کے پاسس مل چکے تھے اور ہم اپنے چیئر لیفٹ اور بیٹھ کر روانہ ہو گئے چیئر لیفٹ کے مزے لینے کے لیے بھائی یہ دیکھیں یار بہت انچائی پر ہے بڑا مزہ آ رہا ہے یار سوشے میں ڈھنگ لگ رہا تھا پر اب یوز ٹو ہو گیا بڑا ہی مزہ آ رہا ہے یار یہ دیکھیں یار گمہ پھرہ کریں یار گم لے بہت مزہ آتا ہے یار گمہ پھر کشمیر سے گیا ہوتا کھومیہ اگر میں غرد پہ میں ثلاؤ کو دیکھیں کھلے جا رہا ہے۔ خوالیٰہ ہے خانی سے مزے حرم بہت بہت اوپر یہ جائے گی چار کلی میٹر کی ہے بہت مزہ آ رہا ہے اگر سجد و lightning 20 مریغ وقت جائے اور مدا ہے شوار وقت جائے حس�를 کر سکرائی pathie کہ چالے golden جانے دانری ممن باике پسکے ہیں پسکے ہیں پسکے ہیں ویپنے علیہ دوسری ہٹکے ہیں خانہ آئی فون ہی نہ گر جائے گئی اب جا کر آپ کا ملتے ہیں فیلو یار تو ہم پہنچ گئے یار ترگے لیفٹ سے یہ ہمارا سا برید بھائی ہیں ہم اتر کے بڑا مزا ہے یار ہم واپس ہی جانا تھا تو یار چیئر لیفٹ کے دوسرے جا کر ہم کچھ دیرے بیٹھے ہم ہاں تصویرے وغیرہ بنائی باتیں شاتھی کی اور پھر ہم واپس روانہ ہوگے چیئر لیفٹ کی اسے سایڈ پہ جہاں سے ہم روانہ ہوئے تھے تو یار اب ہم ہاپس جانے لگے میرے وہاں کچھ در سٹوے کیا ہم ہاپس جائیں گے بیٹھتے ہیں پھر ہم کھانے ہلو یار تو ہم ہاپسی روانہ ہوگے آجو یار آجو ہائی کر جو تو یار باتیں گے تو کچھ دیر سٹے کیا تھا ہم نے تو یار بات سا رب بہت ہی بیٹھے بیٹھے گا گر جو گر جو یہ رک جائے گی رک جائے گی آگے یہ تری رک جائے گی ہے یار چک کھ ایو دیکھو یار بڑے اللہ بہت 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 بے بہت دور ہا رفا میدھا دارگی شرکو مری یہاں مری بھرو نے بھولگ میں گا بھولگ میں بھائیں بہت لاؤن کا سبسکرائب کرتے تو یار چیئر لفٹ کے بعد ہم روانہ ہو گئے نتیہ گلی کی جانب جامل سٹے کے وہاں ماری ملاقات ہوئی ڈیر سارے بندروں سے ہلو کیسے ہو ہلو بندر ہلو بندر ولید کے بھائی ہنزلا دیکھیں اس گناہ ہنزلا ہنزلا ملید کے بھائی ملک ہے ہنزلا 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 ایشی ہنزلا دیکھیں یہاں رہی ہے دیکھیں کتنے پیارے پیارے بندر ہیں میں نے نپالی ہے یہاں ایک پوز ہے جنگائیا نہ کر سارے آرے اور دنڈی وڑھ دیا سارے ڈر دیلی بہن چلے وہ نہیں ڈر دیا تو یار بندروں کے ساتھ ویڈیوز بغیرہ بنائی اور ان کی پیس بغیرہ کینچی اور اس کے بعد ہم روانہ ہوگے آگے اپنی منزل کی طرف تو یار ہستے میں بس ایک جگہ روکی وہاں کچھ بچے جمع ہوگے اپنی چیزیں بیچنے کے لیے وہ سب بہت شرار تھی تھے میں نے جلتی سے اپنے شیشہ بند کر دیا کیونکہ وہ ویڈیو کے اندر ہاتھ ڈال کے لڑکوں کو چونٹیاں مار کر ان کو تنگ کر رہے تھے ان میں سے ایک بچے نے ساتھ کو بڑے زور سے چونٹی لگائے جس کے بعد اس نے بھی اپنی کھڑکی بند کر دی تھی تو یار تقریباً ایک گھنڈے کے سفر کے بعد ہم پہنچ گئے تھے نتیہ گلی وہاں اتر کر ہم نے کچھ دیر ایسٹ کیا اور پھر کچھ تصویریں وغیرہ بنائی میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں اگر آپ وہ تصویریں دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے انسٹرکرہ پر فولو کر دینا میں وہاں سب تصویریں پوسٹ کر دوں گا تو یار یہ ہمارا کلاس فیلو ہے یہ ہمارا بہت ہی اچھا دوست ہے تو یار ہم اس کے بعد آگے کی طرف نکل پڑے دیکھنے کے لئے کہ کیا کیا ہے نتیہ گلی میں تو یار آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا گھوڑا ہے آن جگہ یہ گھوڑے موجود ہوتے ہیں مری میں اس کی سواری وغیرہ کر سکتے ہیں اگر آپ چاہے تو تو یار ان سب کے بعد ہم ہلکو بیت ریسٹرانٹ آگئے ہم نے سوچا کیوں نہ کچھ کھا لیا جائے بھوک لگی تھی تھوڑی بہت تو یار وہاں سب چیزوں کے ریٹ بہت ہائی تھے تو پھر ہم نے سوچ بچار کرنے کے بعد ہیدر آباد کی بریانی آرڈر کر لی وہ بریانی باقی تو بہت مزیدار تھی لیکن اس میں مرچیں بہت زیادہ تھی تو یار ہم ساتھ باتیں کرتے رہے اور ساتھیں بریانی ختم کر دی بریانی وغیرہ کھانے کے بعد ہم دوبارہ بیٹھ گئے بس پہ اور واپسی کے لیے روانہ ہو گئے یہاں سے واپسی ہم نے سیدھا ہوتیل جانا تھا تو یار ہوتیل پہنچ کر ہم نے کچھ دیر آرام کیا اور پھر اس کے بعد ڈینر کے لیے ہوتیل کی طرف روانہ ہو گئے تو یار ہوتیل جا کر پتہ لگا کہ ہم سب سے آخر میں آئے تھے ہم سب سے لیڑ تھے کھانا کھانے کے لیے تو یار ہم جیسے گئے ہمارے کھانا ہمارے سامنے پیش کر دیا گیا کھانے میں مٹن کورما تھا جو کہ بہت مزیدار تھا کھانا کھانے کے بعد ہم نکال آئے مال روڈ کی طرف مال روڈ پر کافی دیر ہاں وہاں بھٹکنے کے بعد ہم ایک جگہ بیٹھ گئے مری کا مزم رات میں اور بھی زیادہ تھنڈا ہو گیا تھا تھنڈ بہت لگ رہی تھی ہم سب دوست کافی دیر بیٹھ کر گپے شپے لگاتے رہے چائے وائے پی اور انرجی حاصل کرنے کے بعد ہم کھڑے ہو گئے پھر سے شہر شروع کر دی یہ ہمارے کلاس فلو ہمار بوٹا پورا ولوگ دیکھنا ہاں اینڈ پر اس کے ساتھ بہت ہی برا ہوتا ہے تو یار یوں ہی مار روڈ پر گمتے گمتے رات کے ایک بچ چکے تھے ہمارا ساتھ والے آدھے لڑکے ہوتیل جا چکے تھے ولید بھی چلا گیا تھا اسے نیند آ رہی تھی شاید پر ہم لوگ وہیں گھوم رہے تھے ہمیں نیند نہیں آئی تھی ابھی ہم تروں تازہ تھے بلکل تو یار کچھ اور تر مار روڈ پر بٹکنے کے بعد ہم لوگ بھی ہوتیل کی طرف آپس روانہ ہو گئے تو یار یہ دیکھیں حسن پیدل چل چل کر بلکل تھک چکا تھا تو یہ سعید نے اسے پیچھے اٹھا لیا ہے اپنی کمر پر تو یار ہم بھی کافی تھک چکے تھے تو ہوتیل جا کر ہم بھی لیڑ گئے کچھ باتیں شاہدے کی آرام کیا تو یار باتیں کرتے کرتے ہیں ہم اپنے اپنی جگہ پر سو گئے تھے تو یار نیند بڑی اچھی آ گئی تھی سبح سوائی سر اٹھانے آ گئے تھے کیونکہ ہم نے آج واپسی کرنی تھی ابھی ولید واشروم گیا ہوا تھا تو میں اس کے باہر آنے کا انتظار کر رہا تھا پھر یار ولید کے باہر آتے ہی میں واشروم گز گیا اور جا کر نہ آیا کپڑے وغیرہ چینج کیے کپڑے وغیرہ چینج کرنے کے بعد میں ہوتیل کی چھت پر چلا گیا کچھ ویڈیو بنانے کے لیے تو وہاں مجھے ایک بہت ہی پیاری سی بلی دی کی میں نے سوچا کیوں نہ اس کو بھی ولیگ میں لے لیا جائے تو یار چھت پر آنے کے بعد میں نے کچھ ویڈیوز بنائی ہوتیل کی چھت سے باہر کے بھی بڑا ہی اچھا نظر آ رہا تھا وہاں باقی لڑکے بھی موجود تھے تو میں نے ان کی بھی کچھ پکچرز بنائی اور اپنی بھی بنائی اگر آپ وہ پکچرز دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے میں نے انسٹاگرام پر فولو کر دینا میں وہاں سب پکچرز پوسٹ کر دوں گا بھائی ساں ہم ریڈیو ہو چکے ہیں ہم جائے کے نیچے ناشتہ کرنے کے لیے ہمارے دوسرے بائس بھی آگئے کی ہو گئے ہمارے دوسرے بائس بھی آگئے پھوٹا ہمارے دوسرے بائس بھی آگئے ہمارے دوسرے بائس بھی آگئے مہاں نالی لے کے جگہاں تو پھر ہم سب ناشتے کے لئے ریسٹورنٹ پہنچ گئے تویار آج ہم نے پچھلے دن سے کمی آرڈر کیا تھا کیونکہ پچھلے دن کافی کچھ بچ گیا تھا جو ہم نے کھایا بھی نہیں تھا بلکل آج ہم نے ناشتے میں آرڈر کیا تھا انڈا چنے اوملیٹ اور چاول بس اتنا ہی آرڈر کیا تھا آج ہم نے تویار مزید ناشتے وغیرہ کرنے کے بعد ہم آگئے ہوتل سے باہر ہوتل سے بیٹھ جائے کر ہم نے دوبارہ کچھ ویڈیوز وغیرہ بنائی گروپ فوٹو بھی بنائی کولیس کی اس کے بعد ہم دوبارہ ہوتل گئے اپنا سامان وغیرہ پیک کیا سامان اٹھایا اور پھر واپسی کے لئے روانہ ہو گئے واپسی پر مار روٹ پر ہمارے سب لڑکوں نے بہت شور کیا نارے وغیرہ لگائے آپ یہ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں تویار اس کے بعد ہم بس میں بیٹھ کر روانہ ہو چکے تھے ابھی ہمارا ایک جگہ سٹے یا ایک پانی کا چشمہ ہے لڑکوں نے کہا ہم نے یہاں پانی پینا ہے موہ وغیرہ دھونا ہے تو ہم سب وہاں رکے تھے پانی وغیرہ پییا موہ وغیرہ دھوئے وہاں سے ہم نے تو بیار یہاں ہمارے بوٹے کے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے آپ پورا سین دیکھئے گا یار مزہ آئے گا آپ کو ٹیار یہ دیکھیں لڑکوں نے مل کی اسے چشمے کے جو پانی تھا تلاب سو اس کے اندر پھینک دیا تھا یار بہت تھنڈا پانی تھا بچارے کے ساتھ بہت برا ہوا ہے دریار بچارے کے ساتھ بہت تھے ہم اس کے بعد اسلام آباد کے طرف نکلا ہے یہاں پر ہماری پہلی دیسنیشن تھی پاکستان منیومنٹ ہم ابھی وہاں جانے لگے ہیں سب سے پہلے تو یہاں پاکستان منیومنٹ پہنچ چکے ہیں یہاں ہم نے سب سے پہلے ایک گروپ فوٹو بنائی کولیج پورے کولیج کی جو جو بچے گئے تھے ٹریپ پہ اس کے بعد ہم نے کچھ ویڈیوز وغیرہ بنائی اگر آپ تصویرے وغیرہ دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے انسٹرگرام پر فولو کر دینا میں وہاں پوسٹ کر دوں گا تو یہاں تصویرے وغیرہ بنانے کے بعد ہم پاکستان منیومنٹ میوزیم کی طرف چلے آئے سارے ہمارے سارے اندر جانے کی ٹکٹس وغیرہ خرید رہے تھے تو اتی دیرہ ہم بار کھڑے رہے انتظار کرتے رہے ٹکٹس کا تو یہاں ٹکٹس ملتے ہیں ہم اندر چلے سب سے پہلے ہمارا اس تک بار مہتمہ گاندھی نے کیا اس کے بعد ہم نے بری صغیر کے کئی پرانے بادشاہ کے مجسمیں دیکھیں جن میں شیر شاہ سوری بادر شاہ زفر اور بھی کافی سارے بادشاہ تھے جن کے مجسمیں لگے ہوئے تھے وہاں پر کھانا ہمارا دوست ہے اس کے لوگ کو لائک کمنٹ سکرائب کرو تو یار میوزیم میں گھمتے گھمتے مجھے ایک جگہ درہن بیٹی تھے کہ مجھے لگتے کسی نے جنگ میں اس کے شور کو مار دیا تھا جس کے بعد وہ وہی بیٹھی رہ گئی ہے میں نے جلدی سے اس کی ویڈیو بنا لی کہ کہیں چلین آجائے وہ وہاں سے یار یہ دیکھیں یہ ہے ہمارے سرسید احمد خان اور یہ ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے سارا کچھ اور یہ انگریز بیٹھا ہے گھوڑے پہ یار یہ دیکھیں یہ بری صغیر کا کوئی بندہ ہے جس نے انگریز کی طرف بندوق تانی ہوئی ہے یہ کافی اچھا تھا چیزیں کافری ہیلیسٹک بنائی ہوئی تھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ علامہ اقبال بیٹھے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں علامہ اقبال کے بھی کافی مجسمیں بنائے ہوئے تھے یہ آگے بھی علامہ اقبال دکھے گا آپ کو یہ دیکھیں یہ علامہ اقبال جیر پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ خطاب کر رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بڑا اچھا ہے آپ کو ضرور چکر لگانا چاہئے یا آپ پر آپ کو پتا چلے گا کہ کیا کیا ہوا تھا پاکستان بننے سے پہلے ہر سیچوں کے ساتھ تفصیل کے ساتھ لکھا ہوئے کہ انہوں نے کیا 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 تھا کیا کیا کرنے میں سرانجام دیئے تھے ان سب نے ہلو جی تو یار آپ ہم پیدر پاکستان منیومنٹ میزیم میں بیٹھا ہے یہ ولید ہمارے ساتھ ہے یہ سامنے پاکستان کی جو حاصل کندے میں جو جدہ جہت کی گئی تھی جی اس وقت میں اس کی ایک ڈوکمینٹری ہے جو ہر ٹائم چلتی رہتی ہیں یہاں پر وہ دیکھ رہے ہیں بھی ہم ہم سب دیکھ رہے ہیں ادھر آپ نے بائی ویڈیوز وغیرہ بنائی ہے آپ بھی آئے ادھر تاکہ آپ کو پتا چلے پاکستان کی تلی قربانیوں سے حاصل ہوا اور قدر کریں کلی چاہیے میں اس ملک کے آجو یار آپ کی کیا تاثرات ہیں جہاں آکر آر سے موش ہے سر جی کیا تاثرات ہیں آپ کے دن آکر ماشاءاللہ بڑے سبر داست ورہا ہے ماشاءاللہ سیٹ میں کے جتنے میرے پڑھنٹے سارے بہت اچھا پڑھتے ہیں بہت شکریہ سر جی یہ ہمارے کے پڑھنٹر کے ٹیچر ہے سر نبیر مرزا نبید اکبر بہت اچھا پڑھاتے ہیں ہمیں اللہ ان کو ترقی عطا کرے پر ہمیں بھی ترقی عطا کرے آمین 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 وحی ربانی کی دلاوت کے بعد بابا قوم قائد آزم محمد علی جناح نے ممکتے پاکستان کے گورنرڈ جنرل کے عہدے کا حل فٹھایا پاکستان کے چیف جسٹس نے ان سے حل فٹھایا تو یار اس کے بعد ہم اس حال سے باہر رہ گئے تھے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں قائد اعظم کے زیر استعمال فرنیچر ہے بڑا خوبصورت فرنیچر تھا ہمیں ان کی گاریاں اور ان کی فرنیچر وغیرہ دیکھنے کے بعد اندازہ ہو گئے یار وہ تو پورے بلین ایر تھے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا مجسمہ بنایا ہوا ہے کرسی پر بیٹھے ہیں یہ دیکھیں ایک طرف قائد اعظم کا جلسہ ہو رہا ہے اور ایک طرف گاندھی کا جلسہ ہو رہا ہے یہ دیکھیں پانچ بریسخیر کے سب سے بڑی شخصیات بیٹھی ہوئی ہے کوئی پریس کافرنس کر رہی ہے اندر بیٹھ کر تو یار یہ مزے کی چیز آگئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں قائد اعظم کے مرسیڈیز بینس بہت پیاری پیاری گاڑیا تھی ان کے پاس آگے اور بھی دکھاتا ہوں آپ کو تو یار مرسیڈیز دیکھنے کے بعد ہم میوزیم کے سیکنڈ فلور پر آگے وہاں میں اور بھی زیادہ خوبصورت گاڑیا دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں یہ روز رویز کھڑیے دو دیکھیں یار کتنی خوبصورت اور چمچماتی گاڑیا تھی قائد اعظم کے پاس پورے بلین ایر تھے وہ اپنے زمانے کے تو یار مونیومنٹ میوزیم زفارے ہونے کے بعد ہم مرسی میوزیم چلے آئے وہاں دیکھنے کو تو کچھ خاص نہیں تھا پر یہ کچھ کبال بیٹھے تھے کبالی کر رہے تھے تو ہمارے کالیج کے کچھ جو نمونے انہوں نے وہاں ڈانس شروع کر دیا سب لوگ وہاں دیکھنے لگے بڑا اجوائے کیام نے ادھر لوگ ورسل میوزیم کے بعد ہم فیصل مسجد کی طرف روانہ ہو گئے تو قریب 20 سے 25 منٹ کے سفر کے بعد ہم فیصل مسجد پہنچ چکے تھے کیونکہ مسجد قریب ہی تھی زیادہ دور نہیں تھی فیصل مسجد کا میرا یہ لائف میں تیسرا چکر تھا مگر جب بھی ہم آتے ہیں بڑا مزا آتا ہے ادھر دوستوں کے ساتھ میرا یہ فرس ٹائم ایکسپیرینس تھا تو یا جیسے پہنچے پہلے بس پار کرنے کے بعد ہم سیدھا مسجد کے اندر چلے گئے اثر کی ازان ہو چکی تھی نماز کا ٹائم ہو رہا تھا تو سب سے پہلے ہم نے وضو کیا اور حال میں چلے کے نماز پڑھنے کے لئے حال میں میں فرس ٹائم اندر ہوا تھا بہت ہی بڑا حال تھا سب سے پہلے ویڈیوز وغیرہ بنائی ہم نے ادھر اس کے بعد نماز میں شریک ہو گئے اور نماز ادا کی ہم نے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑا حال ہے مسجد کا تو یا نماز پڑھنے کے بعد ہم مسجد کے سین میں آگئے وہاں ہم سب نے ویڈیوز وغیرہ بنائی تصفیرے وغیرہ بنائی اور ایک گروپ فوٹو بھی بنائی تو میں اپنے انسٹاگرام پر پوسٹ کر دوں گا آپ وہاں جا کے دیکھ رہی جائے گا اور مجھے انسٹاگرام پر بھی فولو کر دینا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا تو یاں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتھ رہے ہیں اچھے مناظرین فیصل مسجد کے تو یاں ہم چل چل کر بہت تھک چکے تھے پھر ہم ایک جگہ بیٹھ کے کچھ حرام کیا کیونکہ ابھی ہم نے آگے بھی جانا تھا اور بھی چلنا تھا ہم نے تو یاں فیصل مسجد کے بعد ہم لیک وی سٹی پارک آ چکے تھے وہاں رات کا ٹائم تھا ویڈیو سے ہی نہیں بن رہی تھی تو میں نے کچھ ویڈیوز بنائی جو آپ دیکھ سکتے ہیں تو یاں لیک وی پائنٹ کے بعد ہمارا آخری پائنٹ تھا سنٹورس مال تو یاں ہم سنٹورس مال پہنچ گئے وہاں میری ملاقات پاکستان کے بہت بڑے پرینکسٹر سے ہوئی علی احمد خان سے وہاں آپ آکے دیکھ سکتے ہیں بلوگ میں انٹری پاس فغیرہ لینے کے بعد ہم مال کے اندر داخل ہو گئے مال کے اندر میں نے زیادہ کچھ ویڈیوز تو نہیں بنائے لیکن وہاں میں کچھ چیزیں پسند آئے جو ہم نے خرید لی تھی وہاں پر تو یاں ایسے ہی چلتے چلتے ہیں تو مجھے that was crazy والے پرینکسٹر دکھائے دیے تو میں نے سب سے پہلے ان سے ملاقات کی دو ستیار آج ہم ادھر آئے ہیں سنٹورس مال ادھر علی محمد خان میں مل گئے شاوٹ آٹ مل جائے گا شاوٹ آٹ جو لو کہتے ہیں باوہ مشہور میرا کچھے ہیں جو لو کہتے ہیں سوشا میڈیا ہے نا میرا دیکھا اسمان سمندری اسمان سمندری اسمان سمندری کدھر بھی نہیں کہتے ہیں اسمان بھائی کا تو نہیں بتا رمیل خان جائے ہیں وہ بہت اچھے بھائی ہیں تو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے اور جا رہا ہے جتاں وہ سے کنگوشیر سائنکی سر کر کے ویکھنے آج جنے بھی ہے محنت محنت سرولوجی ہو گیا رجابات ہو گئے سارے آگے ہمی تو یار مور سے نکرکھیں اپنی بس میں بیٹھ گئے تھے بیچ میں ایک جگہ سٹیت آ لیکن رات کا ٹائم تھا میں نے ویڈیو وغیرہ نہیں بنائی تو یار اب ہم سیدھا سمندری جا کر مرتے ہیں آپ کو ہلو جی تو یار ہم فائنلی سمندری واپس پہنچ چکے پاپ سے میں سب سوتے رہے کوئی انجوائے نہیں کیا تو ابھی اب الحمدللہ سمندری خیرے سے پہنچ چکے ابھی جا کر سویں گے تو یار ہم اسی کے ساتھ بلوگ کا اینڈ کرتے انشاءاللہ نیچ لوگ میں ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ اب تا خیار رکھئے گا چینل کا سبسکرائے کر دینا اور ویڈیو کو لائک کر دینا اوکے بائی